اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک رہے ہیں خیلیت سے رہے ہیں جہاں رہے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ عزتیں مسکراتے رہے ہیں جن کے دوکتر تکلیف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے دور فرمائے اور جن نے مجھے سبکرائب نہیں کیا ان فیملی میمبرز کو میں کہوں گی لیز مجھے سبکرائب کر لیجئے اور جو نئے آنے والے میری فیملی میمبرز ہیں ان جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا دل سے تھینکس اور یہ آج میں آپ کو ہلوائی سٹیل میں سوجی بنانا سکھاتی ہوں میری اپنی ریسپی ہے میں اسی طرح بناتی ہوں سب سے پہلے ٹیٹ کپ میں نے سوجی لیا ایک کلاس پانی کا لے لیا ایک کٹوری سے کم میں نے لیلی چینی تین چار علاچی کشمش کو تین چار بار دھوکے میں نے بھگونے کے لیے رکھ دیا اس کے ساتھ کیوڑا ایسنس لیا زردہ کلر لیا سب سے پہلے آدھی کٹوری میں لے لوں گی اوائل اور اس میں سوجی کو بھوننا شروع کر دوں گی اور ہلکی آنچ سے تھوڑی سی زیادہ آنچ پر اور مرسلسل ہاتھ ہلاتے ہوئے میں اس کو بھونوں گی یا آپ کہلیں فرائے کروں گی اور مرسلسل آپ نے دس پن رمینت ہاتھ لاتے ہوئے اس کو بھوننا ہے اگر آپ مرسلسل ہاتھ ہلائیں گے نہیں روک دیں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گی ماشاء اللہ تھے میری سوجی اب بھون چکی ہے اگر ہاں اسلی گھی ہوگا تو اور ہی ٹیسٹی ہوگی لیکن میں پاس گھی وہ والا نہیں تھا جو اوریجنل اسلی گھی ہوتا ہے تو میں نے آئل میں اس کو فرائے کیا اب دو گلاس میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور چینی ایڈ کر دوں گی چینی آپ جتنا کھانا چاہتے ہیں مٹھا اتنی ایڈ کیجئے جو تین چار علاچے تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں ہی میں کشمش اب اس میں ایڈ کر دوں گی کشمش کے ساتھ کیبرا ایسنس چوتھائی چمچ ایڈ کر دیا زیادہ ایڈ مت کیجئے گا ورنہ ذائقہ کروائے گا اور چوتھائی چمچ زردہ کا کلر میں اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو پکنے کے لیے دس منٹ چھوڑ دوں گی اب میں اس میں دس منٹ کے بعد ایڈ کرتی ہوں دودھ دودھ ایڈ کرنے کے دس منٹ بعد بھی میں اس کو پکاؤں گی اور ماشاء اللہ سے میری سوچی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس میں زیادہ رائے فروٹ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں وہ اپشنل ہے میرے پاس پر جو گھر میں کشمش اس صرف ابھی تھی تو میں نے کشمش اس میں ڈال دی ماشاء اللہ سے دیکھیں میری سوچی کتنی مزیکی بنی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا کرنے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبکرائب نہیں کرتے پلیز کر لیجئے گے ٹھیک ہے اور اپنی خوضوں میں پلیز مجھے یاد رکھا کریں اپنا دھیر سارا خیال انشاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ